ایک طرف تو اقتصادی مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں اور دوسری طرف اپوزیشن جماعتوں کے اجلاس کے بعد کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کے بعد یہ تمام جماعتیں حضب اختلاف کی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوئی ایسی حکمت عملی تیار کریں کیونکہ اقتصادی میدان کے اندر ناکامی والی صورتحال بہت واضح ہو کر سامنے آ رہی ہے اور شاید یہ موسٹ اپچون ٹائم ہو بہت سی سیاسی جماعتوں کے لیے کہ وہ ایک طرف تو حکومت سے اپنی بات بنوا سکتی ہیں اور دوسری طرف شاید اس کو ریلائز کروانے کے لیے سیاسی دباؤ بھی بڑھا سکتی ہیں مہنگائی ہو برامدات کا نہ بڑھنا ہو ٹیکس اکٹھے کرنے میں ناکامی ہو آپ کی ایکسٹرینل سیکٹر کی ولنرابلٹی ہو یا روپے کا نیچے گر جانا ہو انیمپلائیمنٹ ہو جیڈی پی گروت کا ہاف رہ جانا ہو بے شمار لمبی ایسی فیرست اقتصادی میدان کے اندر اور دوسری طرف نیپ کے کیسز ہے جہاں نیپ کے چیرمن انٹرویوز کے اندر بار بار اسرار تو کرتے ہیں کہ کوئی چوڑ ڈاکو میں نہیں چھوڑوں گا لیکن جب سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کیا وہ اہلیت موجود ہے کہ جو آپ فورنزک انویسٹیگیشن کے تحت پورا جرم یا پورا الزام کسی کے اوپر ثابت کر کے اسے مجرم بنانے کے لیے عدالت میں کیس لے جانے کی قابل ہو تو اس کا جواب ہمیں ابھی تک واضح طریقے سے کھل کے نہیں مل پاتا تو کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے ایکنومک فرنٹ پہ کچھ ریفارمز کی ضرورت ہے ایکاؤنٹبلیٹی والی سائٹ کے اوپر اور آپ پوزیشن جمعاتے ہیں ان کا اپنا لاحعمل کیا ہے یہ تمام باتیں آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے